پردھان منطری نریندر موڈی کی سرکار کو سکتہ میں آئے آٹھ سال ہو گئے ہیں سال دو ہزار چودہ میں جب نریندر موڈی نے یو پی اے سرکار کو مار دینے کے لیے اپنا چنابی اویان شروع کیا تھا اس سمیں انہوں نے دیس کے لوگوں سے دو برے وائدے کیے تھے پہلا برا وعدہ تھا ہر سال دو کروڑ لوگوں کو روزگار مہیہ کرانے کا جبکہ دوسرا اہم وعدہ تھا ویدیسوں سے کالا دھن لاکر ہر ویکتی کے خاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے جمع کروانے کا پر چناؤ جیتنے کے کچھ مہینوں بعد ہی موڈی جی کے برطمان گریہ منطری امیت ساہ نے پندرہ لاکھ کے وعدے کو جملہ قرار دیا تھا خیر اگر پی ایم موڈی کے ایک وعدے کو جملہ مان بھی لیں تو بھی ان کے کاریکال میں دیس کہاں تک پہنچا اس کی پرتال جروری ہے اگر ایمانداری سے پردھان منطری کے اس آٹھ سالوں کا آقلن کیا جائے تو ہم پاتے ہیں کہ بیتے آٹھ سالوں میں دیس کی اٹھ وستہ نیم بےہوسی کی حالت میں پہنچ گئی ہے جس سمیہ پی ایم موڈی نے کرسی سنبھالی تھی اس سمیہ دیس کی جی ڈی پی سات سے آٹھ پرتیسط تک تھی جو بیتے آٹھ سالوں میں گر کر مائنس سات دسملت تین پرتیسط تک پہنچ گئی ہے کورونا مہاماری کے کارن دیس میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو اپنا روزگار گوانا پر آ ہے جس کی بھرپائی کے لیے سرکار کی کوئی نتی دھراتل پر نظر نہیں آتی ہے سینہ میں لمبے سمیہ سے بہالی نہیں ہوئی ہے تو وہیں سرکار نے ریلوے میں ایک سو پچاس سے ادھک پدوں کو ہی سماپت کر دیا ہے بینا کسی پلان کے دیس میں نوٹ بندی لاغو کرنے کے فیصلے سے بھی ارث ویوستہ کا خاصہ نقشان ہوا ہے اس کے کارن بڑے پیمانے پر او سنگٹھت چھیتر کے چھوٹے اور مجھولے ادھیوگ دھندھے نشت ہو گئے جس سے بڑے پیمانے پر لوگ بیروزگار ہو گئے رہی سہی کسر کورونا مہاماری کے دوران دو دو بار لگائے گئے لوگ ڈاؤن نے پورا کر دیا سرکار نے اپنی جن فلیگ سپ کارکرموں کا بڑھا چرہ کر پرچار کیا تھا وہ بھی سارے ایک کے بعد ایک فسدی ہی ثابت ہوئے ہیں اتنی بڑی آبادی والے دیس میں اسپتال میں بھرتی صرف بارف فیزدی لوگوں کو ہی بہو پرچاریت جن آروجی یوجنہ کا لاب مل سکا ہے آپ کو بتا دیں کہ یوجنہ کے تحت پانچ لاکھ روپے تک کے مفت علاج کا پراؤدھان ہے سرکار کی اور سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اجولہ یوجنہ کے تحت نو کروڑ لوگوں کو مفت گیس کنیکشن دیا گیا ہے پر جمینی سچائی تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ گریب طبقے کے لوگوں کو مل ہی نہیں پایا ہے کیونکہ گیس کی قیمتیں لگاتار آسمان چھو رہی ہیں اور لوگ اتنی مہنگی قیمتوں پر سیلینڈر ریفل نہیں کروا پا رہے ہیں سرکار کی اور سے شروع کی گئی جندھن یوجنہ بھی آم آدمی کے کسی کام کی نہیں رہی ہے پھلحال صرف پچاسی پرتیشت کھاتے ہی چالو ہیں بات اگر مدھ پردیش کی ہی کریں تو صرف اسی راج میں تیس لاکھ ایسے کھاتے ہیں جن میں ایک روپیا بھی جمع نہیں کیا گیا ہے کسانوں کی آئے دگنی کرنے کا وعدہ بھی سرکار پورا نہیں کر پائی ہے وہیں بیما اور پینسن یوجنہوں میں بھی سرکار کی اپلبدی کچھ خاص نہیں ہے پردان منتری آواش یوجنہ کے تحت لوگوں کو لاف ضرور ملا ہے پر اس یوجنہ کی گتی بھی کافی دھیمی ہے سوچھ بھارت اور کندر سرکار کی اور سے چلائی گئی مدرہ یوجنہ کا حال بھی فیلحال تو سنتوز جنک نہیں ہے وہیں دوسری اور مہنگائی پر سرکار کا کوئی نینترن نہیں رہ گیا ہے خودرا اور تھوک سوچکانک در لگاتار بڑھ رہے ہیں قیمتوں کو نینترت کرنے کے لیے سرکار کی اور سے کوئی ٹھوس پہل نہیں کی جا رہی ہے کل ملا کر عام آدمی کا جینا ہر دن محال ہوتا جا رہا ہے ایسے میں مودی سرکار کے آٹھ سال بیٹنے پر یا موقع سرکار کے لیے جشن منانے سے ادھک آتم وشلیشن کرنے کا ہے جن جوار جن تاکیمی